کتابوں میں اور تلوار کو چلائے نہ تو جب وقت آئے گا تو تلوار تو نہیں چلے گی اس سے ایک آدمی مندوق چلانے کا طریقہ کتابوں میں سیکھتا رہے اور لیکچرز میں سیکھتا رہے جب وقت آئے اور کندے پہ رکھ کے مندوق چلانا تو وہ تو نہیں چلا سکے گا ایک آدمی پیراکی سویمنگ کتابوں میں سیکھتا رہے لیکچرز لے کے سیکھتا رہے اور وہ پیراکی خود چھلانگ لگا کے تعلاب میں اور دریاء سمندر اور نیر میں کرے ہی نہ تو جب ٹائم آئے گا تو ڈوب جائے گا اب علم سے آگے بڑھ رہا ہوں تو علم ہے خالی جاننا تو خالی جاننے سے کوئی پیراک نہیں بنتا خالی جان لے سے کوئی تلوار ذن نہیں بنتا خالی جان لینے سے کوئی مشاق نہیں بنتا اسی طرح خالی جان لینے سے عالم بنتا ہے متقی نہیں بنتا دیکھئے ہمارے سلطان شمس تبریز ہیں احمد بھائی آپ جانتے ہیں یہ ادھر کینیڈا میں سویمنگ سیکھتے کوئی دس پورے کوئی درجے سیکھتے رہے سیکھتے رہے یعنی نوملی ایک آت بار گیا مگر مجھے نہیں پتا بھی کیا سیکھتا ہے کتنا ماہر ہو گیا مصر گئے ہم کوہتور پر جانے کے لیے رستے میں ایک جگہ ہم نے قیام کیا شاید اس شہر کا نام تھا زہب رات قیام کیا تو ہوتیل کے قریب سمندر تھا اوپن سی تھا کوئی بیس بائیس فٹ گہرائی کا وہ سمندر تھا وہاں سب نے سویمنگ کی تو سلطان شم تبریز ہیں جو مارے احمد بھائی کھلے سمندر میں یہ بھی اتر گئے اب آپ یہ الگ بات ہے کہ آپ سوچیں کہ میرے دل پر کیا بیٹی ہوگی مگر کھلے سمندر میں اس نے سویمنگ کی میں دنگ رہ گیا اس دن مجھے سمجھ آئی کہ وہ جو لیسنز لیتا ہے اس لیسنز کی قدر و قیمت کیا ہے تو مثلا میں ایک طلاب میں بھی نہیں اتر کے سویمنگ کر سکتا تو خالی پڑھنے سے بندہ پیراک اور تیراک نہیں بنتا اس کے لیے تیسری سٹیج ہے اس کو سلوک کہتے ہیں وہ سلوک ہے اور یہ طریقے جان لینا یہ علم تھا مگر ان طریقوں کو عمل میں ڈالنا یہ سلوک ہے اب آپ یہ تیسری منزل بھی یہاں کرتے ہیں پانچ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو یہاں بلا کے کرواتے ہیں آپ بڑا عظیم کام کروا رہے ہیں اعتقاب بیٹھا کر یہ سب کچھ سکھا رہے ہیں جو کسی اور جگہ سکھایا نہیں جاتا عبادت ثواب ہوتی ہے تو سلوک ہے یہ سارے طریقے سیکھنا علم تھا اب ان طریقوں کو عمل میں لانا عمل میں لائیں گے چلائیں گے ایکسرسائز کریں گے پریکٹس کریں گے عمل میں لائیں گے تو یہ سلوک ہے اور پھر اس عمل پر ریاضت کریں گے محنت کریں گے مسلسل محنت پہ محنت مسلسل ریاضت محنت کریں گے مجہدہ کریں گے تو یہ تذکیہ ہے یہ چوتھی سٹیج ہے سیکھے ہوئے کو عمل میں ڈالیں گے تو سلوک عمل میں ڈال کر مزید محنت پر محنت کریں گے تو تذکیہ اور اگلی بات بڑی خاص محنت ریاضت کی مجہدہ کیا تذکیہ ہو گیا اس تذکیہ کے جب ہو جائے تذکیہ تو اس کے اثرات پیدا ہوں گے اس کا نور پیدا ہوگا انوار و تجلیات ہوں گی وہ جو اس کے اثرات ہوں گے جب آپ اپنے قلب اور باطن پر من میں ان اثرات کو محسوس کرنے لگیں جب اس عبادت کے تذکیہ کے سے جو جنم لینے والے اثرات ہیں برکات ہیں انوار ہیں تجلیات ہیں تاثیرات ہیں کیفیات ہیں وہ جو پیدا ہوں گی جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کا دل بدل گیا ہے اور دل پر تاثیرات آ گئی ہیں قلب و باطن پر آ گئی ہیں روح پر آ گئی ہیں من بدلا ہوا نظر آئے محسوس کریں کہ من نے اثرات قبول کیے ہیں اور ان پر ایک بارش ہو رہی ہے اور ایک نئی دنیا آباد ہو گئی ہے تو جب قلب و باطن پر اثرات کو محسوس کریں وہ تصفیہ ہے پھر وہ تصفیہ ہے ان اثرات کو پیدا کرنے کے لیے ریاضت کریں تو دزگیا ہے اور ان اثرات کو پیدا کر کے قلب و باطن پر محسوس کر کے سمو لیں محفوظ کر لیں دل میں تو وہ تصفیہ ہے اور چھٹی چیز جس پہ یہ ختم کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو اثرات آپ نے محسوس کر لیے اور محسوس کرنے کے بعد محفوظ کر لیے دل اور باطن میں تصفیہ اگر ساری زندگی کے سارے شب و روز میرے بیٹے اور بیٹیوں اور ہر لمحہ اور ہر وقت جملہ لمحات اور اوقات آپ کے ساری مومنٹس اور سارے مومنٹس آپ کی حرکات اور سکنات بھی اور آپ کے اوقات بھی مومنٹس آف یور لائف ہر لمحہ ہر وقت ہر صبح ہر شام ساری زندگی کے سارے اوقات اگر ان پاکیزہ اثرات اور احوال کے سات بسر ہوں تو اس کو عدب کہتے ہیں آپ کو عدب نصیب ہو گیا آپ کو عدب نصیب ہو گیا کہ اب ساری زندگی ان اثرات کے مطابق گزر رہی ہے جو قلب و باطن پہ تھا وہ باہر بھی آ رہا ہے اور اندر اور باہر ایک جیسے رنگ میں رنگ آ گیا ہے اس کو عدب کہتے ہیں تو یہ جو عدب ہے اس کو سیکھنے کے لئے آپ یہاں آتے ہیں اور اس طرح تقوی کا بھی یہ عدب ہے اس منظر تک پہنچنا ہے تقوی ایمان سے شروع ہوتا ہے اور عدب پہ اس کا سفر جا کے ختم ہوتا ہے تو تقوی کا بھی عدب ہے کنکلور کر رہا ہوں اور تقوی کا عدب یہ ہے کہ علم حاصل کرے جہاں ایمان کے بعد بات کی تھی علم حاصل کرے کسی غرص کے بغیر عمل کرے کسی معصیت اور گناہ کے بغیر زہد یعنی دنیا سے بے رخبتی اختیار کرے دنیا اور آخرت کی کسی آرزو کے بغیر زہد اختیار کرے آرزو کے بغیر اور حال حاصل کر لے غفلت کے بغیر کہ جب حال مل جائے تو کبھی غافل نہ ہو اور یقین حاصل کر لے کسی شک کے بغیر یقین میں داخل ہو جانے کے بعد کبھی شک نہ آئے متزلزل ایسے اونچے نیچے نہ ہو اور شکر حاصل کرے شکر میں رہیں شرط کے بغیر کہ اس شرط کے مطابق آپ کی مرضی کے مطابق یہ ہو تو اللہ کا بڑا شکر ہے اور مرضی کے مطابق نہ ہو تو شکر کی زبان بند ہو جائے نہیں شکر شرط کے بغیر اور رضا شکوا کے بغیر راضی رہے مولا پہ کبھی شکوا نہ آئے اور خدمت کرے تمہ کے بغیر اور ذکر کرے توقف کے بغیر اس میں کبھی بریک نہ آئے اللہ کی ذکر اور عبادت میں جب یہ چیزیں ساری پیدا ہو جائیں تو سمجھیں تقویٰ اپنے عدب کے ساتھ نصیب ہو گیا ہے سو آج کی گفتگو ہم نے صرف اتنے عصے پر کی عصے آگے نہیں بڑی جو فرمایا تھا لِلَّذِي نَتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جو لوگ اپنے رب کے حضور تقویٰ اختیار کریں گے وہ تقویٰ پر کیسے پہنچنا ہے اور تقویٰ کا عدب کیسے پانا ہے بس اتنی بات آج کی ہے کہ وہ لوگ اس قابل ہوں گے کہ انہیں اللہ کے ہاں حضوری نصیب ہو جائے اور اللہ کی قربت نصیب ہو جائے اور وہ بھی اللہ کے قریب ہو جائیں متقفین کی نوکری ہے اللہ کے مہمانوں کی نوکری میری اتنی قبول کر لے اور اللہ کے مہمانوں کا اس کا علم حاصل کرنا اور سلوک اور تذکیہ اور عدب کی طرف بڑھنے کا عظم کرنا اللہ پاک اسے بھی قبول فرمائے کال انشاءاللہ سبق کو اس سے آگے شروع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْتَ